نیو یارک میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی معروف کاروباری شخصیت علاودین چودری اور صلاح الدین چودری کے والد چودری عبدالعزیز کو نیو جرسی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا نیو یارک میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی معروف کاروباری شخصیت علاودین چودری المعروف میں ٹھوبائی اور صلاح الدین چودری کے والد چودری عبدالعزیز مختصر علالت کے بعد 87 برس کے عمر میں کزشتہ دنوں رضا الہی سے انتقال کر گئے تھے مرہوم کی تجہیز تکفین کے انتصامات الریان مسلم فیونرل سرویسز نے انجام دیئے چودری عبدالعزیز کی نماز جنازہ گزشتہ روز بعد نماز جمعہ برکلن کے علاقے کونی آئیلنڈ ایونیو پر واقع مکی مسجد میں عدا کی گئی محمد کمان تاہلو فا انکاہلو تقو مرہوم کی نماز جنازہ میں پاکستانی امریکن کمیونیٹی کی کسیر تعداد شریک ہوئی اس موقع پر رقت آمیز مناصر بھی دیکھنے میں آئے نماز جنازہ کی ادائقی کے بعد مرہوم چودری عبدالعزیز کا جزدخاہ کی نیو جرزی قبرستان لے جایا گیا جہاں انہیں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردخاہ کر دیا گیا مرہوم چودری عبدالعزیز نے لواہقین و پسماندگان میں ایک بیوہ دو بیٹوں اور تین بیٹیوں کو سوگوار شوڑا ہے نیو یورک کی پاکستانی کمیونیٹی نے علاؤدین چودری الماروف مٹو بھائی سے ان کے والد کے انتقار پر دلی رنج و غم کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی کمیونیٹی کا کہنا ہے کہ وہ اس غم اور دکھ کی اس گھڑی میں لواہقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں